اور اس قائنات کے نظام میں انبیاء کا وجود اور انبیاء کے ساتھ موجزات دلائل و براہین کا جو تسلسل رکھا ہے اور خالصتاً اللہ رب العزت کی رحمت ہے اس کا کرم اور اس کا احسان ہے علماء صوفیاء تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالی نے جو اس خاکی پیکر کو عقل کی دولت عطا فرمائی ہے اس عقل کی وجہ سے بھی بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اسے یکتہ جانے اسے عبادت کے لائق سمجھے اسے وحدہ لا شریک سمجھے مجرد عقل کی بنا پر لیکن اللہ تعالی نے اس خاکی پیکر کو ہدایت کے نور سے منور و مزین کرنے کے لئے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا کہ میری جانب سے یہ نبی میرے پیغام کو عام کریں گے بٹکے ہوئے آہو کو پھر سے یہ سوے حرم لے کر آئیں گے اور بندگانِ خدا کا ٹوٹا ہوا رشتہ یہ انبیاء کرام اپنے مالک سے اپنے خالق سے جوڑیں گے اور انہیں ہدایت کا نور دیں گے زندگی کا مقصد تخلیق کا مقصد یہ میرے انبیاء میرے حضرت آدم کی اولاد کو میری جانب سے ہدایت پہنچائیں گے نظر حضر کرامی لیکن انبیاء اور مرسلین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موجزے کا ایسا نظام وابستہ کیا کہ جو شخص منکر و انکاری ہو تو موجزے کے ذریعے اسے آجز کیا جائے اور جب وہ آجز ہو جائے پھر اسے نبوت کا مفہوم سمجھایا جائے اور پھر وہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ کون ہے اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ موجزے کا تسلسل رکھا ہے موجزہ یا تو مسکت کی طرح اس کو ظاہر کرتا ہے اور سننے والے انکاری جتنے بھی ہوتے ہیں جب ان کی عقل پر وہ بات اس ترازو پر پورا نہ اترے تب جا کے اسے سمجھ آتی ہے یہ جو بات کر رہا ہے اگر وہ عقل کے پیمانے پر سمجھنا چاہے تو موجزہ کیونکہ عقل سے وراع الورا ہے اس کا نظام وراع ہے اس کا وزن جدا ہے اس کے پیمانے جدا ہیں یہ عادت سے ہٹ کر ایک واقعہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور عقل ہر چیز کو سبب اور مسبب کے رشتے سے جانتی ہے اور سبب اور مسبب کے میزان پر لا کر پھر فیصلہ کرتی ہے لیکن موجزہ ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جو عادت کے خلاف ہوتی ہے جو محالات کے دائرے میں آتی ہیں جو عقل کو حیران کرتی ہے عقل کے پاس سمجھنے کی اتنی قوت و قدرت و طاقت نہیں ہوتی کہ وہ موجزہ کو سمجھ سکے تو نتیجے میں بعض لوگ ایمان لے آتے ہیں بعض لوگ اسے جادو کا سہارہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں